اس وقت ایک بہت ٹرینڈ تھا جاپان جانے کا اٹھائیس انتیس سال دن رات محنت کی اپنے بچوں کے لیے اپنی بیوی کے لیے ان کو اچھا کھلایا اچھا پھلایا زیور بنا کے دیا بچیاں بیائیں بچے بیائے تو کہیں اٹھائیس انتیس سال کی پذیرائی یا تعریف چاہتا تھا ماجد اعتراض کرنے والوں کے لیے بتا دوں کہ میں نے لوکیشن اور نام ساری چیزیں بدل کے یہ سارا قصہ سنایا کہ جاپان نے اپنی افرادی قوت پوری کرنے کے لیے امیگریشن کھولی ہے میں قطعا ایسا نہیں کہتا کہ سب میہ بیوی میں ایسا ہی ہوتا ہوگا لیکن اس کا احتمال باقی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے السلام علیکم میرے عزیزوں میرے عزیزوں میں ہوں ابتخارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لف لاہور سے دوستو انیس سو ستاسی کی بات ہے میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا ماجد میں ان دونوں فسیت میں پڑھتا تھا لیکن چونکہ ماجد مجھ سے سات سال بڑا تھا گریجویٹ تھا ایم اکالیس سے پڑھ کے فارغ ہوا تھا اور اس کو بہت دھن تھی کہ وہ پاکستان سے باہر جائے اور اپنی زندگی بنائے اور پیسہ کمائے دوستو یہ وہ وقت تھا کہ ماجد کو دیکھ کر مجھے میں بھی خواہش پیدا ہوئی تھی کہ میں پاکستان سے باہر جا کر جاپ کروں کاروبار کرو اور پیسہ کماؤ دوستو ایٹیز کا لاسٹ ایٹیز کا یہ وہ وقت تھا کہ جب لوگ دھڑا دھڑ سعودی عرب جا رہے تھے دبائی جایا کرتے تھے اس کے علاوہ کوئی جایا کرتے تھے برطانیہ جایا کرتے تھے لیکن اس وقت ایک بہت ٹرینڈ تھا جاپان جانے کا تو ایک روز ماجد کو پتا یہ چلا کہ جاپان نے اپنی افرادی قوت پوری کرنے کے لیے ایمیگریشن کھولی ہے اور فلاں ڈیٹ تک جو شخص ٹکٹ لے کے جہاں میں بیٹھ گیا پاسپورٹ کے ساتھ تو جاپان اس کو انٹری دے دے گا اور وہ وہاں کما سکے گا سیٹل ہو سکے گا دوستو ہم ہمارے اببہ غریب تھے ہم تو یہ کرنی سکے لیکن ماجد نے اس وقت تو شاید ڈیٹ سو یا تین سو روپے کا پاسپورٹ بنوا کے اور کچھ پیسے کہیں سے کر کرا کے تیرہ یا بارہ ہزار کجدنے کا ٹکٹ تھا لیا اور ماجد جپان چلا گیا دوستو ماجد جپان میں دس سال آٹھ سال کماتا رہا اس کے بعد وہ پاکستان آیا اس کے حالات بڑے اچھے ہو گئے ماجد نے ایک تین مرلے کا گھر لیا اس نے شادی کی شادی کر کے ایک مہینے کے بعد وہ واپس جپان چلا گیا کچھ عرصے کے بعد ماجد کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک بیٹی دی پھر ماجد آتا جاتا رہا پاکستان اللہ تعالیٰ نے اس کو دو بیٹیاں دی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو دو بیٹے دیے ماجد کی جو بیوی تھی ہماری بھابی ہم ان کو رانی بھابی کہا کرتے تھے رانی بھابی بہت اچھی طبیعت کی تھی اور یہ وہ خاتون تھی جنہوں نے ماجد کے جپان جانے کے بعد بچوں کو پڑھایا لکھایا ان کی تعلیم اور ان کا بڑا خیال رکھا ماجد شاید ماجد جپان میں اٹھتیس سال رہا اٹھائیس سال رہا لیکن وہ جب بھی پاکستان آتا رانی بھابی اس کی بڑی خدمت کرتی اور دونوں میاں بیوی نے بچے بیائے لیکن کیونکہ ماجد نے پیسے کمالیے تھے تو اس نے اپنے دونوں دمادوں کو نہ صرف گھر بھی دیئے اور گاڑیاں بھی دی اور بیٹیوں کی شادی کے اوپر رج کے جہیز بھی دیا اور اپنے دمادوں کو کاروبار بھی کروایا لیکن شاید بدقسمتی سے ان کے دماد کاروبار سمحان نہیں سکے تو ماجد کو اپنے دمادوں کی طرف سے تکلیف ہی ملی اچھا بیٹے ماسٹرز کر گئے تھے لیکن کوئی کاروبار نہیں کرتے تھے تو ماجد نے دو تین دفعہ ان کو بزنس بھی کروایا کبھی گاڑیوں کو کروایا پھر فلائنگ کچھا ڈال کے دیں اس کے بعد انہوں نے کپڑے کا بھی کام شروع کیا لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے ماجد کی جو خواہش تھی کہ ایک بڑا گھر بنایا گا تو ماجد نے لاہور میں بڑی اچھی لوکیشن پہ ایک دو کنال کا بہت بڑا گھر بھی بنایا اور آلٹیمیٹلی یہ ہوا کہ اس کو گردوں کا پرولم ہوا اٹھائیس سال کے بعد ماجد جب پاکستان آیا اور رانی بھابی اور ماجد کے درمیان جو محبتیں تھی وہ ایک دم سے محبتیں نہ آ رہیں بلکہ شاید کہیں کسی حد تک نفرتوں میں بدل گئیں جی ہاں دوستو یہ بڑی حران کن بات ہے کہ جب ماجد مہینے ڈیڑھ مہینے کے لیے آتا تھا تو ہم اس جوڑے کو بہت خوش دیکھتے تھے لیکن ایک دم سے ماجد کی بیماری اور اس کی واپسی کے بعد رانی بھابی اس سے اور وہ رانی بھابی سے متنفر ہو گیا ماجد نے مجھ سے ڈسکس کیا ہم اس کے پاس گیا ہم بیٹھے تصویہ کی کوشش کی تو جو میں نے انیلائز کیا وہ یہ تھا کہ رانی بھابی کیونکہ 29, 28, 29 سال اکیلی رہی وہ اکیلی ڈیسین لیا کرتی تھی بچوں کی فیصے جمع کرانی کالج کے چکر لگانے ٹیکس جمع کرانا سارے معاملات میں رانی بھابی اکیلی تھی اور ان کو اکیلے رہ کر اور اپنی منمانی کرنے کی عادت ہو چکی تھی جبکہ ماجد کا کہنا یہ تھا کہ میں نے 28, 29 سال دن رات محنت کی اپنے بچوں کے لیے اپنی بیوی کے لیے ان کو اچھا کھلایا اچھا پھلایا زیور بنا کے دیا بچیاں بیائیں بچے بیائے تو کہیں 28, 29 سال کی پذیرائی یا تعریف چاہتا تھا ماجد آزام لیکن جی کیسے at the same time رانی بھابی بھی یہی چاہتی تھی دوستو دونوں کے درمیان اتنی بڑی خلیج بن گئی کہ ایک دوسرے سے باتچیت بھی بند ہو گئی سائیکالوجیکلی وہ جب فون پر بات کرتے تھے یا خطوں پرانے دور میں خطوں کی دعوت ہوتی تھی ان کو جو محبت محسوس ہوتی تھی ایک دوسرے کی جب وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہوئے تو ایک دوسرے کے لئے برداشت نہیں تھی ان کے پاس کیونکہ وہ ایک نکاح میں تو رہے انہوں نے بچے بھی پیدا کیے لیکن وہ ساتھ نہ رہنے کی وجہ سے جو محبت جو برداشت جو دن رات کا دیکھنا دن رات ڈسکس کرنا اور ایک خاص طرح کی محبت اور عقیدت میاں بی بی میں پیدا ہو جاتی ہے وہ ان میں پیدا نہیں ہو سکی دوستو ماجد نے یہاں آ کر دو تین کاروبار کرنے کی کوشش کی لیکن بچارہ فلاب ہوا اس کو پاکستانی مارکلی کا تجربہ نہیں تا آلٹی میٹلی ماجد کی ڈیتھ ہو گئی رانی بھا بھی جو ہیں وہ ان کو ایک انہیں بہت دکھ ہوا ہوگا اکیلی رہ گئی اور میں آپ کو ایک اور بات بتا ہوں میں بالکل سنجیدہ بات کر رہا ہوں ماجد کے بچے ماجد کو ای ٹی ایم کہا کرتے تھے جی ہاں یہ کیونکہ میرے بتیجی ہیں میں جانتا ہوں اس کو ای ٹی ایم کہا کرتے تھے ایک روز پریشانی تکلیف پیسے کی تنگی دمادوں کی بروزگاری بچوں کا کچھ نہ کمانا یہ ساری چیزیں شاید سوچ سوچ کے ان کا بلڈ پشن ایک رات ہائی ہوا اور ان کے دماغ کی رکھ پھڑ گئی اور وہ جانبر نہ ہو سکی پہلے رانی بھابی بھی اس دنیا سے چلی گئی لیکن ماجد کا وہ گھر تھا دو کنال کا جب بھی میں وہاں جاتا تھا تو ماجد مجھے ایک ایک چیز ایک ایک کنٹ ایک ایک ٹائل ایک ایک دروازہ یہ وہاں کا ہے یہ فلان ہے یہ فلان ٹائل ہے ساری گنوایا کرتا تھا بڑی خوشی اور خضو کے ساتھ مجھے بتاتا تھا کہ دیکھو یار میں نے یہ اتنا بڑا گھر اور چار گھاڑیوں کی پارکنگ یہ میں نے اپنی محنت سے بنایا دوستو ابھی کچھ دیر پہلے جب میں واک کے لیے آ رہا تھا تو مجھے میرے ایک پروپری ڈیلر دوست نے سندنہ گھر سے فون کر کے بتایا کہ ماجد کے بیٹوں نے اور بچوں نے ماجد کی وہ کوٹھی وہ خوابوں کا محل دو کنال کا تین کروڑ اور پتنی چالیس کے ساٹھ لاکھ روپے میں فروخت کر دیا بھیج دیا اور بچوں نے آپس میں پیسے باٹھ لی دوستو پتنی کیوں یہ خبر سننے کے بعد مجھے لگا کہ میں آپ سے ماجد کی کہانی شیئر کروں میں قطن ایسا نہیں کہتا کہ سب میاں بیوی میں ایسا ہی ہوتا ہوگا لیکن اس کا احتمال باقی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے دوستو جب میں آخری بار ماجد سے ملا تھا تو اس کی عمر تقریباً ساٹھ کے قریب تھی میں نے بتایا مجھ سے بڑا تھا لیکن بڑا پیارا آدمی تھا اس نے مجھ سے ایک بات کہی تھی اور میں چاہتا ہوں اس ویڈیو کے آخر میں آپ جو مرضی اخص کریں لیکن ماجد کا ایک جملہ میں ضرور آپ کو بتانا چاہتا ہوں ماجد کہا کرتا تھا کہ ایفیز آپ لوکانو چاہیدہ ہے کہ اپنے بیوی بچیاں چرین اپنے بیوی بچیاں دے وچ رہے کہ روکھی سکھی کھان تاکہ انہوں نے رشتے پن پن محبت پیدا ہوئے پیار ودے پیسے دکھی گالے اہتے آنے جانے چیزیں پیسہ جھائے بھاڑ میں اللہ ہمیں آسانیتہ فرمائے اللہ تعالی ماجد اور رانی بھاوی کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے اور میرے ساتھ بھی اللہ ہمیں آسانیتہ فرمائے اور آسانیتہ تقسیم کرنے کا شرفتہ فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ